سکن وائٹننگ ریمیڈی شیئر کروں گی جس میں صرف اور صرف ٹو انگریڈینٹ یوز ہوں گے ایسی سکن وائٹننگ ریمیڈی جو کہ آپ کی سکن کو پرمنٹ طور پر آپ کی سکن کو وائٹ کر دے گی دیکھیں ہر بندے کی سکن ٹون جو ہوتی وہ الاغ ہوتی ہر بندے کے فیس کا کلر الاغ ہوتا ہے لیکن سب لوگ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہماری سکن اگر گلو کرے گی ہماری سکن سپورٹ لیس ہو گیا ہماری سکن پر داگ دبے نہیں ہوں گے تو ہماری سکن بہت خوبصورت لگے گی ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ وائٹ ہوگی فیر ہوگی تب ہی اچھی لگے گی یہ بات بلکل بھی آپ نہ سوچیں کہ آپ ڈارک ہیں یا فیر ہیں بلکہ آپ کی سکن کو ہیلڈی ہونا چاہیے آپ کی سکن کو گلو بھی ہونا چاہیے تو آج میں آپ لوگ کیلئے سکن وائٹننگ ریمیڈی شیئر کروں گی جو کہ آپ کی سکن کی ٹیکسچر کو بھی انپروف کرے گی اور آپ کی سکن ٹون کو بھی کافی ہاتھ تک وائٹ کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ زبردست سی ریمیڈی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومیٹ میں اپنی رائے کا ازار ضرور دیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیے پھر بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم اپنی سکن وائٹننگ ریمیڈی شروع کرتے ہیں تو ہم لے لیں گے خالی باؤل لے لیں گے خالی باؤل میں ہمارا سب سے پہلا انگریڈیڈ ہے کوکنٹ آئل ٹھیک ہے کوکنٹ آئل کیا کرتا ہے کوکنٹ آئل میں وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ پروپٹیز پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے کوکنٹ آئل جو ہمارے سکن میں نئے سیلس کو جنریٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے جو ہلتی سکن ہوتی نا اس کو یہ پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سکن کے اندر ہلتی سیلس کو یہ پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے سکن کو برائٹ کرتے ہیں اور ہمارے سکن ٹون کو کافی حد تک یہ انکریز کرتے ہیں ہمارے سکن ٹون کو یہ وائٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کتنا لیں گے کوکونٹ اوائل آپ نے لے لینا ہے تقریباً 2 ٹی سپون کوکونٹ اوائل ٹھیک ہے 2 ٹی سپون ہم نے کوکونٹ اوائل ایٹ کر لیا ٹھیک ہے کوکونٹ اوائل ایٹ کرنے کے بعد ہمارا سیکنڈ اور لاس انگریڈینٹ ہے لیمن جوس ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً 1 ٹی سپون لیمن جوس اس میں ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تقریباً 1 سائز ایک سائز ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً 1 ٹی سپون ہم نے اس میں لیمن جوس ایٹ کر دیا ہے دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے لیمن میں کیا پایا جاتا ہے لیمن میں وٹیمن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے لیمن میں ایکسیلیٹ بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جو ہماری سکن کو ساف کرتی ہیں ہماری سکن کے پوز جو ہوتے ہیں ان کو اندر جا کے یہ کلین کر دیتے ہیں ٹھیکے تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ مل کے بہت ہی بہترین ٹریٹمنٹ بننے والے ہیں ٹھیکے دونوں انگریڈینٹ کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی ایک براش یا کٹن بول ایک براش لیا ٹھیکے اور اس طرح آپ نے اس سے اپنے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے ٹھیکے یہ دیکھیں بالکل ایسے اچھے سے اپنے پورے فیس پہ اپنی نیک پہ اس کو اپلائی کر لینا ہے ٹھیکے اپلائی کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اور سے سننا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اسے تقریباً بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ گزرنے کے بعد آپ کو بتائیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے تو بیس منٹ گزر چکے ہیں اوائل اس لیے یہ خوشک نہیں ہوگا لیکن ہماری سکن میں ابزوب ہو جائے گا اب بیس منٹ گزر جانے کے بعد آپ نے اپنے فیس کی ایسے اچھے سے اپنی سکن کی مساج کرنی ہے ٹھیکے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی سکن اس قدر گلووی سکن بن جائے گی اس قدر آپ کی سکن وائٹ ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ آپ کو کسی قسم کی کریمیں وغیرہ پیک وغیرہ لگانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طرح ہم اسے مسائج دیں گے آپ نے پانچ سے چھ میٹ مسائج دینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے ہلکے گرم پانی سے دھو لینا ہے ہلکے گرم پانی سے دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر اپنے فیس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے جو پورز ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اب میں واش کر کے آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گے یہ دیکھیں جناب میں نے اپنے ہینڈ کو واش کر لی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہینڈ کس قدر گلو کر رہا ہے اور کس قدر یہ وائٹ ہو چکا ہے میرے دونوں ہاتھوں میں ڈیفرنس دیکھیں یہ تھی جناب آج کی زبردستی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ نے لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کرنے کے بعد کومنٹ میں فیڈویک لازمی میرے ساتھ شیئر کرنا ہے جلد ایک زبردستی ویڈیو لے کے حاضر ہو جائیں گے تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ